السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجٹل اور میں ہوں اکرا چودری اہم خبر آپ کو بتائیں گے کافی عرصی سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سب میاں شہباد شریف نے معروف انکر پرسن غریدہ فاروقی کے ساتھ خفیہ نکاح کیا ہوا ہے اس میں کئی قیاس ارائیاں جاری تھی مسکورہ خبروں کے حوالے سے سینئر انکر پرسن غریدہ فاروقی سے کئی بار سوال کیا گیا لیکن انہوں نے اس کا جواب درست طریقے سے نہ دیا لیکن اب ان تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے غریدہ فاروقی کا کہنا ہے کہ میری شہباد شریف سے کوئی شادی نہیں ہوئی یہ سب جھوٹ ہے میرے خلاف سازش کی گئی اور میری ساکھ کو خراب کرنی کی کوشش کی گئی انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ وزیر مملکت زرطاج گل نے ایک ویڈیو میں ان پر یہ الزام آئیت کیا تھا لیکن یہ بلکل جھوٹ ہے اور ان کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا انکشاف معروف انکر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر آمیر لیاقتنی بھی کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ غریدہ فاروقی ایک بہت ہی پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتی ہیں اور انہوں نے لاہور آگر اپنی شہرت کے لیے کام شروع کیا انہوں نے مزید بتایا کہ غریدہ فاروقی نے شہباز شریف کا نام لے کر پولیس والوں کو دھمکیا بھی دی تھی واضح رہے کہ انکر پرسن غریدہ فاروقی بہت دیر خبروں کی زینت بنی رہی انہوں نے اپنی ملازمہ پر تشدد کیا جس کی وجہ سے ان کو عدالت کی پیشیاں بھی بھگتنا پڑی تھی انہوں نے تشدد کے بعد ملازمہ کے خاندان کو دھمکیا بھی دی تھی کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے سابق وزیر آزم پنجاب کا نام استعمال کر کے بات کی واضح تردید کر دی گئی ہے کہ ان کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے گردش کرتی خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اور صاف